مانگی بات میں موڈی نے کانگریس پر سادھا نشانہ ایمرجنسی کا کیا ذکر اٹل جی کی پڑھی قویتہ دیشواسیوں کو عید اور جگرنات کی دیشکہ پاکزان میں پنچاب کے بہاول پور ہائیوے پر تیل سے بھرے ٹینکر میں لگی بھیشڑ آگ کم سے کم 140 لوگوں کی موت 100 سے زیادہ لوگ چھل سے نیشنل ہائیوے پر تیج رفتار کی چلتے ہوا حرصہ واشنگٹن پہنچے پی ایم نرینڈر موڈی نے بھارتیوں سے کی ملاقات امریکہ کے اچھائی اکتب میری کے لاؤس نے کیا موڈی کا سواگت ڈونالڈ ٹرمپ نے موڈی کو بتایا سچا دوست چین میں بھوسکرن کا کہر حاصل میں قریب 15 لوگوں کی موت 100 سے زیادہ لوگ لا پتا رہات اور بچاو کا کام جائے اپنی کائرانہ حرکت سے باج نہیں آ رہا پاکستان ایلوسی میں پاک کی اور سے سیس پائر کا اولنگھن نوشیرہ میں داگے موٹار بھارتی سینہ بھی دی رہی ہے ماخون جوان شینگر میں آتنکیوں کے نیسی آر پی ایف اک کافلے پر کیا حملہ سب انسپیکٹر سہی تا دو جوان شہید ایک غائل آتنکیوں سے ملوڈ جاری شتیزگر کے ٹونڈا مارکہ میں ایک غائل جوانوں کو ریسکیو کرنے آئے ہیلیکاپٹر پر نقسلیوں نے کیا حملہ بتا دیں شنیوار سے ہی ریزرو کینڈری ریزرو پولیس فورس اور پولیس نے نقسلیوں کے خلاف آپریشن چلا رکھا ہے سکمہ میں نقسلیوں پر سینہ کا آپریشن پرہار 20 سے زیادہ نقسلی ڈھیر مٹھیڑ میں دو جوان ہوئے شہید انڈی اے کے راشبتی پتے امیدوار براملات قومی نے شروع کیا پرچار یوگی سے کی پرچار کی شروع اتر پردیش میں یوگی سرکار کے بنے ہونے کے سو دن پورے ہونے پر پچھلی سرکار کی وفلتاؤں اور برطمان سرکار کی اپلندیوں کا کیا گیا بخواہ راجستان کی اککہ خیات بدماش رانند پال انکاؤنٹر میں ڈھیر پولیس نے مٹھیڑ میں نامی بدماش کو مار گرایا پانچ لاف روپے کا تھائینا گرگرام میں بالی وڈ سنگر فضل پوریہ نے سڑک پر ہائی وولٹیز ڈراما کیا دراصل سنگر فضل پوریہ شراب پی کر اپنی مرسیڈیز گاڑی چلا رہے تھے جس کے بعد ایم جی روڈ پر گرگرام ٹرافک پولیس نے سنگر فضل پوریہ کی کار کو رکھ لیا ہریانہ پولیس نے گرگرام کے بھانسی جیل میں جیل پرشاسن کے ساتھ مل کر تلاشیہ بیان چلا ہے جس میں الگ الگ اپرادیوں سے قریب بیس موبائل فون بارہ سنگ کارڈ اور دو چیارجر برامت پولیس کے پروکتہ نے بتایا کہ اپرادیوں سے پرابت موبائل فون سنگ کارڈ اور چارجر کے سمدھ میں معاملہ درچ کیا جائے گا اور اس کی جانچ کی جائیں گے پورے دیش کے اندر عید کی تیوہار کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے یہیں وہیں یمنا نگر جگہ دھری ریل ویش ریسن پر پولیس نے پشیش چیکنگ ابھیان چلایا پولیس نے آنے جانے والے یاتریوں کے سامان کی چیکنگ کی اور سب ہی ٹرینوں میں بھی چیکنگ ابھیان چلایا جی آر پی کے ایس ایچو سوریش کمار نے بتایا کہ عید کو لے کر بشیش چیکنگ کی جا رہی ہے جیند زلے کے دھڑولی گاؤں کے یوک منجیت کا شواسن گاؤں کے خیتوں میں پڑا ملا ہے جس پر اس کے پرجنوں نے شراب ٹھیکے دار سنجے کے ساتھ ساتھ تین اور یوکوں پر حتیہ کاروں پڑا درمگوی کرکشیتر میں کانگریس سرپردیشہ دیکشہ شوک تمر نے سی ایم خٹر کے بیان پر پلٹ پار کیا ہے تمر نے کہا کہ ہم کٹر کانگریسی ہمیشہ سبتے بولتے ہیں اور آگے بھی بولتے رہے ہیں دلی کے بھلسوہ میں لوٹ کی سی سی ٹی وی فٹس سامنے آئی ہے باردہ 23 جون کی ہے جب بدماشوں نے بھلسوہ علاقے میں ایٹی ایم میں کیش جمع کرنے آئی وین کو لوٹ لیا تھا کیش وین کے گارڈ پر دروت کرنے پر گولی مار گئی تھی گازی آباد پولیس نے ایک شاتر بدماش کو گرفتار کیا ہے جس پر درجن و سنگین مقدم درج ہیں پولیس کی مانے تو دسویں پاس اس بدماش نے پانچ ہفتیہ کی بارداتوں کو انجام دے چکا ہے حال ہی میں اس نے 27 مئی کو ایم بی ایچھ ہاتر کو گولی مارنے کے بعد کریٹا کار لوٹ لی تھی پولیس آروپی سے لوٹی گئی کار پرامت کرنی ہیوڈا کے سیکٹر 49 ستھانے میں اس سمائے افرات افری مچ گئی جب ایک پولیس گرمی کرنڈ کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی کانشٹیبل انوج ملک کو اس وقت کرنڈ لگا جب وہ بیرک میں کپڑے سخانے کے لیے تار پر کپڑا ڈان رہا تھا دلی کے کشمیری گیٹ کے پاس ایک بار پھر تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا تیز رفتار کار نے سڑک کنارے بیٹھے لوگوں پر کار شڑھا دی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی وہیں دو لوگ گمبی روپ سے بھیل ہو گئے جہاں ایک طرف دیش ڈیجیٹل ہو رہا ہے وہیں لوگ ابھی بھی اندوشواس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ایسا ہی ایک معاملہ کے ٹینویڈا کے دھوم مانک پورا گاؤں میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک جانور نے ادھود بچے کو جنب دیا ہے نوزاد بچے کے ماتھے پر ہاتھی کے سون کا نشان بنا ہوا ہے جسے دیکھ کر گاؤں میں اس جانور کے بچے کو دیکھنے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے وہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گنیش کا روپ ہے گاؤں کے بالمی کی مندر میں بھجن کرتن چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی گرامین مندر میں اس کی سمادھی بھی بنا رہے ہیں نویڈا کے سپر نووہ بیلڈنگ سے چھلانگ لگا کر انڈیان آرمی کے ریٹارٹ کن ستند برما نے ایک بار پھر اتحاص رش دیا ستند برما نے بیلڈنگ کے چھپنوی منجل سے چھلانگ لگا کر ایک منٹ تیس سیکنڈ میں زمین کو چھوا